دوستو میرے ساتھ جو بھی شخص چڑھتا ہے میں نے ہمیشہ اسے ایک ہی بات کہا کہ وہ جیتے گا اس کا جن جیتنے کے لیے ہوا ہے یہ شام جب اسے ملا تھا اس کی حالت بہت خراب تھی بہت مگر یہ کبھی اپنی پریشانیاں مجھے اس سے بتاتا نہیں تھا ایک بار ہوا یوں کہ میں اسم گیا گوہٹی جانا تھا میں نے اسے کہا فون پر شام میں آ رہا ہوں اور میرے ساتھ میری ماں میری پیتا جی اور میری دھرم پتنی بھی آ رہی ہے ایک کام کرنا ائرپورٹ پر آپ بھی آ جانا مجھے ریسیو کرنے کے لیے یہ مجھے لینے کے لیے ائرپورٹ پر پہنچا میں ایک سائیڈ میں اس کو لے کے گیا اور میں اسے ڈاٹنے لگا میں نے کہا میں شام میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں میری ساتھ میری ماں میری پیتا جی اور میری دھرم پتنی بھی آ رہی ہے اور آپ ان گندے کپڑوں میں انہیں ریسیو کرنے آئے ہو ایک اچھی شرٹ پہن کے تو آتے اس نے میری سے کہا سر جلدی جلدی میں تھا اس لیے میں شرٹ نہ پہن نہیں پایا دوسری جلدی جلدی میں چلا آیا میں کہا ایسی بھی کیا جلدی تھی کہا سر سوری سر آگے سے گلتی نہیں ہوگی یہ قصہ کھٹ گیا سمیں بھی تھا یہ محنت کر رہا تھا کئی بار یہ محنت کرتا کرتا تھک چاہتا ٹوٹ چاہتا یہ سپروائزر نہیں بن پا رہا تھا کہا سر پچیسی سی نہیں ہو پا رہے نہیں ہو پا رہے میں نے کہا ہوں گے ضرور ہوں گے یہ لگا رہا کسی طریقے سے یہ سپروائزر بنا اب ایسیسٹنٹ مینیجر کا طور شروع ہوا محنت کرتا رہا محنت کرتا رہا اور ایسیسٹنٹ مینیجر یہ نہیں بن پا رہا تھا ایک مہینہ ایسا آیا کہ ایسیسٹنٹ مینیجر اس کو بننا تھا اور اس کے پانچ سیسی کم پڑ رہے تھے پانچ سیسی ٹوٹل میں میں نے اسے کہا شاہم ایک کام کرتے ہیں یہ پانچ سیسی میں کر دیتا ہوں آپ کے قدر نہیں سر اس نے مجھ سے کہا نہیں سر جنگ میری ہے مجھے لڑنے دو مجھے کمزور مت بناو آپ نے ہی مجھے کہا ہے نا کہ مجبورت یوتھا بنو صحیح لیڈر بنو مجھے ساہتہ کر کے مجھے کمزور لیڈر منانے کی کوشش نہ کریں مجھے پریاس کرنے دیں اس مہینے دوستو یہ پانچ سیسی کے لیے ایسیسٹنٹ مینیجر نہیں بن پایا اگلا مہینہ پھر آیا جب اگلا مہینہ آیا یہ محنت کیا اس مہینے یہ اپنی محنت سے ایسیسٹنٹ مینیجر بنا اب ایسیسٹنٹ مینیجر کے بعد مینیجر کا سفر اب مینیجر کے ٹائم پہ بھی اس کا ساتھ وہ ہی ہوا اب کی بات صرف چار سیسی کی کمی رہی میں نے اسے کہا شام یہ مینیجر کا پت ہے یہ چار سیسی کی ہیلپ مجھ سے لے لو چار سیسی کا پیسہ لے لو اور چار سیسی آپ ڈال دو اور مینیجر بن جاؤ کہتا نہیں سر لاسٹ ڈیٹ تھا لاسٹ ڈیٹ چار سیسی کم اور اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا اسے کہا نہیں سر کہتا ہے میں نے ایک چیز سکھی ہے سکول میں کہتا سو نمبر کا پیپر ہوتا تھا تو اس میں تینتیس نمبر جس کو ملتے تھے اسے پاس کوشت کیا جاتا تھا اور جس کو بتیس ملتے تھے اسے فیل کر دیا جاتا تھا ٹھیک کسی پرکار آج سیچوئیشن میری ہے میں ایک سو بیس سیسی نہیں کر پا رہا ہوں تو میں مینیجر کے یوگیں نہیں ہوں مجھے پورے کے پورے ایک سو بیس سیسی اپنی محنت سے کرنے دو سر مجھے بہت اچھا لگا اور اس مہینے یہ صرف چار سیسی کے کارن مینیجر نہیں بن پایا اگلے مہینے فیرس نے پریاز کیا اور بنا مینیجر اپنی محنت سے میری ٹیم میں سب سے لیٹ سب سے زیادہ سمیں میں مینیجر بننے والا شخص صرف ایک ہے وہ ہے شام سندھتے بنات جانتے ہیں مینیجر کتنے سمیں میں بنا یہ بنا ٹیڑ سال میں مینیجر ڈیڑ سال میں مگر مجبوط مینیجر بنا میری ٹیم پورے بھارت ورش میں چل رہی تھی مگر میری ٹیم کا سب سے پہلا سوری مینیجر یہی شام سندھتے بنات بنا جبکہ اس سے پہلے انگینت مینیجر بن چکے تھے مگر یہ ڈیڑ سال محنت کرنے کے بعد مینیجر تو بنا مگر جب مینیجر بنا تو بہت جلد صرف کچھ مہینوں کے اندر یہ سورنگ مینیجر بنا اب جب یہ سورنگ مینیجر بنا تو اس کا سکسسٹے سیلیبریٹ کیا گیا اسم میگوہٹی میں اب یہ مجھے وہاں پر ریسیف کرنے کے لیے آیا ائرپورٹ پر بڑی ہاسک کپڑوں میں ایسے ہی سورپورٹ میں اس دن جب ہم ائرپورٹ سے ہوتل کی طرف جا رہے تھے تو مجھے رستے میں اس نے ایک بات کہی کہ سر آپ کو یاد ہے ایک بات میں نے کونسی بات آپ کی ماں آئی تھی پتا جی آئے تھے میڈم بھی آئی تھی اور میں آپ کو ریسیف کرنے ائرپورٹ پر آیا تھا میں نے کہا ہاں آپ نے اس دن مجھے ڈھاٹا تھا میں نے کہا ہاں کہتا سر اس نے میری مجبوری تھی میرے پاس شرٹ دوسری نہیں تھی اس لئے میں اس گھتی شرٹ میں آیا تھا آج میرے پاس پیزہ آئے ہیں میں نئے کپڑوں میں زود بودھ میں آپ کو لینے آیا ہوں سوچ کے دیکھئے اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم تھا اس کے پاس دوسری شرٹ نہیں اچھی اور میں نے اسے ٹاٹا یہ ٹاٹ سے گیا تھا دوستو اس کے سنگھرش میں میں نے اسے بہت ٹاٹا ہے کئی بار ایسا ہوا بیگننگ میں اس نے کہا سر میں فوریور نہیں کر سکتا میں شاید فوریور کے لائق نہیں ہوں میں فوریور چھوڑ رہا ہوں میں نے کہا نہیں شاہم آپ فوریور کے چیمپئن ہو چیمپئن اور چیمپئن ایسے میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے آپ کو میدان میں ٹکے رہنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ چیمپئن ہو آپ ویجیتہ ہو یہ مہنت کرتا رہا کرتا رہا اور آج مجھے فقر محسوس ہوتا ہے اس کے اوپر تیسری بار یہ جیئرمن بونس لیا ہے اس نئے کمپنی کا آج کی تاریخ میں اس کے پاس لگزری کار ہے اچھا بینک بیلنس ہے اچھے اچھے کپڑے ہیں اور اچھے زندگی جی رہا ہے آج یہ سفل ہے مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے یہ ہارا ہوا اپنے آپ کو بتا رہا تھا مگر واسطہ میں یہ ہارا ہوا انسان نہیں ہے یہ ہے ایک چیمپئن ویجیتا سچا وینوز ریکر دوستو آپ لوگ کی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کئی ایسی سیچویشنز آئیں گے آپ لوگ کے ساتھ جہاں پر آپ کو لگے گا کہ آپ ہار رہی ہیں اب آپ جیت نہیں سکتے آپ ٹوٹ چکے ہیں بلکل ٹوٹ چکے ہیں کوئی بھی سہارا نہیں جب بہت زیادہ نراش ہو جائیں تب ان لوگوں کو دیکھنا جو آپ سے زیادہ کمزور ہے آپ کو معلوم چلے گا آپ ان سے بہت زیادہ شکتی شالی ہیں سوچئے گا جو ہار ہوئی جو آپ کو اسفلتہ ملی اس کو دیکھئے گا گوھر سے ضرور کچھ کمیاں رہی ہوں گی آپ کے اندر کچھ گلتیاں کیوں گی آپ نے اس کے کارنی آپ کو اسفلتہ ملی آپ نے اپنے ان کمیوں کو سدھاننا ہے ان گلتیاں کو سدھاننا ہے اور اپنے آپ کو دوبارہ سے تیار کرنا ہے اور کودھنا ہے میدانی جنگ میں اور بننا ہے کیونہ کیوں کیونکہ آپ نے جیتنا ہے آپ کا جن جیتنے کے لیے ہوا ہے اور جیتنا آپ کا جن سدھکار ہے کبھی بھی ہاریں گے نہیں جیتیں گے جیتنے کے لیے آگے بڑھنا ہے میں نے ایک چیز اور کہتا ہوں سب سے اپنی اس جنگ میں کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا کہ اسے بے بانی نہیں کرنا کہ اسے دھوکہ دھڑی مت کرنا کبھی بھی نہیں ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرنا دوستو ویجیتا بننا ہے آپ نے کون کون چاہتا ہے ویجیتا بننا سبھی اب پتاتا ہوں میں آپ کو ایک چیز اور ویجیتا بننا ہے تو اپنے آپ کو لائق بنانا ہوگا اپنی سب کمیوں کو نکال پھیکنا ہوگا پوفیکشن چاہئے پوفیکشن ہر کام میں پوفیکشن دھرتی میں کوئی بھی پوفیکشن ابھی تک ہوا نہیں ہے مگر کوشش کرنی ہے پوفیکشن بننے کی اپنے ہر کام میں پوفیکشن اگر پوفیکشن نہیں ہے تو آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں کوئی جانے گا نہیں اگر کسی کام کو کریں تو اپنا سو پرتیشت دیں سو پرتیشت ورنہ اس کام کو نہ کریں کسی کام کو اگر آپ جمہداری نہیں لے سکتے اس کو صحیح سے نہیں نبھا سکتے اس کام بھی ہیں میں ان سب کو بول رہا ہوں جو ہمارے ساتھ جنے ہیں اور جو نہیں جنے ہیں ان کو بھی میں ان ٹیکنیشن کو بھی بتا دینا چاہوں گا سب ہی کو یہ جو آج کولکتہ کے اندر کام کر رہے ہیں یہ تو اب کچھ سالوں سے کر رہے ہیں مگر یہ سسٹم ہم لے کے آئے تھے سن انیس سو چورانوے اور پچانوے میں مطلب سوچ لیجئے آس سے قریب بائیس سال تئیس سال پہلے جس چیز کو یہ کر رہے ہیں میں نے انڈسٹری سن دو ہزار میں چھوڑی ہے سترہ سال پہلے فلم انڈسٹری میں چھوڑ چکا ہوں اور تب چھوڑی ہے جب میں فلم انڈسٹری کی بلندی پر تھا ٹاپ پر تھا کیونکہ میں نے فلم دسٹریویشن میں نقصان کھایا تھا شاید آپ لوگ کو پتا ہوگا انڈسٹری کا ایک جانا مانا شخص تھا مگر سن دو ہزار میں اسے انڈسٹری کو چھوڑ کر میں چلا گیا اور نئی زندگی شروع کی تھی اور اس نئی زندگی کے بعد آج کا یہ سوریہ سنہ نیا سوریہ سنہ ہے وہ سوریہ سنہ جو انڈسٹری میں تھا وہ کھتم ہو چکا ہے آج کی تاریخ میں یہ ٹیکنیکل باتیں سام مجھے آتی ہیں جنہیں میں نے ہاتھ پکڑ کر کام سکھایا آج وہ بچے اب الگ الگ چینل کے ہیڈ بنے بیٹھے ہیں کوئی ztd کا ہیڈ ہے تو کوئی star کا ہیڈ ہے کوئی کہاں کا سب چینل کی ہیڈ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مر انہوں نے آج پہ میری عزت کنی بند نہیں کی ہے جب مجھے فقر محسوس ہوتا ہے اس وقت کہ جنہیں میں نے کام سکھایا وہ اس بلندی پر پہنچے انہیں میں نے ایک چیز سکھایا اپنے کام کے ساتھ کبھی گتاری مت کرنا کام کو پوجا سمجھنا کیونکہ یہی کام آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا میں یہاں پر جتنے بھی technicians ہیں ان سب سے ایک بات کہوں گا اپنے اپنے کام کو پوجا سمجھو کیونکہ یہی کام آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا اسی کام کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے اگر صحیح طریقے سے کام کروگے تو آپ کا نام ہوگا اگر صحیح سے کام نہیں کروگے تو کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں کیونکہ کام کرنے والے بہت موضود ہے competition کا جمانہ ہے دوستو اس competition میں آپ کو اپنے آپ کو سب سے اچھا بن کر دکھانا ہوگا جو سب سے اچھا ہوگا اسے ہی ستھان ملے گا سادھارن لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا چھوٹی موٹی پریشانیوں کو دیکھنا بند کر دیں یہ نہ سوچیں کہ کام مجھ سے نہیں ہوگا ایسا کوئی کام دھرتی پر ہے ہی نہیں جو آپ نہ کر سکیں صرف آپ کی سوچ ہے جو آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے صرف اپنی سوچ کو بدل اپنی ایٹیٹیوٹ کو بدل اپنی کام کرنے دھنگ کو بدل آپ دیکھیں گے سب کچھ صحیح سے ہوتا جا رہا ہے صرف کیا اپنی سوچ کو بدل سوچ کہ آپ کا جنم سفل ہونے کے لئے ہوا ہے آپ ویجیتہ ہیں اور آپ نے پوفیٹ بن نا ہے جتنی محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ محنت کرنا شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو صدھار ایک اچھے انسان بنیں جب تک آپ ایک اچھے انسان نہیں بنیں گے تب تک آپ کامیاب بھی نہیں بنیں گے کامیاب بننا ہے تو پہلے آپ کو ایک اچھا انسان بننا ہوگا ایک اچھا انسان یہی چیز میں اپنے ٹیم کے سبھی ساتھیوں کو سکھاتا ہوں میں نے شام کو بھی یہی بات سکھائے تھی میں نے کہا شام اب کامیاب بننا چاہتے ہو پہلے ایک اچھے انسان بنو اور اچھے انسان جب بنو گے تو آپ کو پرکشا بھی دینی ہوگی اور پرکشا میں جب آپ اور صدھار لانا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو صدھار رہنگے نہیں تب تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی ایسا ہو سکتا ہے آپ جس کی ٹیم میں ہیں آپ کا لیڈر جس نے آپ کو سپونسر کیا ہے میں مان سکتا ہوں ایسی بہت سی سپونسر کیا وہ نالائق ہے اس کے اندر آگ نہیں ہے کامیابی مانے کے لیے وہ پریشرم نہیں ہے مر آپ نے اسے نہیں دیکھنا ہے آپ نے مجھے دیکھنا ہے سوریا سنہ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سوریا سنہ پریشرم کرتا ہے تو میں بھی پریشرم کروں گا اگر یہ سوریا سنہ کامیاب بن سکتا ہے تو میں بھی کامیاب بن سکتا ہوں دوستو آپ سب وشواes مانیں سب کو کہتا ہوں کیا کہ اگر یہ سوریا سنہ کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ سب کے سب کامیاب ہو سکتے ہیں سب کے سب آپ سب کے سب ویجیت ہیں آپ سب کے سب آپ سب کے سب آپ سب کے سب بھیجیتا ہے ہاں ویجیتا ہے آپ کا جنب بھیجیتا ہونے کے لیے آپ کا جنب جیتنے کے لیے ہوا ہے اور جیتنا آپ کا جنب سے ادکار ہے تب تک لڑتے رہیں گے جب تک آپ کو وجہ حاصل نہ ہو جائے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ہر یوتھا ہر یوتھا یوتھ کے میدان میں یوتھ کے انتیم چھن تک وجہتا ہوتا ہے بھیجیتا ہے کہ آپ سب کے سب بھیجیتا ہے اور جتنے بھی سفل لوگ ہیں ان سے آپ پریڑنا لیں اور آگے بڑیں آگے بڑیں گے بھیجیتا ہی بنیں گے تھانکیو دوستو تھانکیو موسیقی